اسلام علیکم جیوٹوی فیملی کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں سب ٹھیک ہوں گا زبادہ کرائی لے کے ہیں چلے رسل کرتے ہیں ہومیٹ کرائی زبادہ بننے والی کرائی ہے اور سے پہلے میں نے ایک کرائی لی ہے جس میں میں نے دو حضرت میں نے پیاس کاٹ لی ہے اور ہم نے برکو تھوڑا سا ایڈ کرنا ہے کیونکہ ہم نے اس کو گرہ کرنا ٹھیک ہے مسالہ پیس بنانے اور تھوڑا تھا بیس گرام میں اس میں لسلے ایڈ کی ہے ٹھیک ہے بہت مزدہ دار یہ ہومیٹ کرائی ہے سمپوسی کرائی ہے آن کے بعد کچھ بھی نہ ہو یہ دو چیز رہی ہوں وہ آفٹ آفٹ کرائی بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے میں نے اس کو پانچ میں ہوں کی ہے اس کے بعد میں نے ایک جھاک لیا ٹھیک ہے جھاک میں میں نے دو ٹیماتر ہے کی ہیں پیاس ٹھیک ہے اور چاہریں در میں نے ہری میشی اٹھ کی ہیں اور جو پیاس اور لسل میں نے فرائی کیا تھا وہ بھی اس کے اندر ایڈ کر دی ہیں ٹھیک ہے اس کو اس کی پیس بنا کے زیادہ کر دی ہے جو کراہی تھی اس میں تھوڑا سا اویل تھا اور اس میں اور تھوڑا سا اویل ایڈ کر لیا ٹھیک ہے تو اسی اویل میں ہم نے کیا کیا ہے چکل کو اچھی دووش کر کے چکل ایڈ کر دی ہے چکل کو ہم پانچ میں فرائے کریں گے تاکہ اس کا کلر چینج ہو جائے اب یہ دیکھیں یہ پیس ہم چکل کے اندر ایڈ کر دیں گے بہت زبردست چکل ہی بنے گی آپ چاہیے تو آپ اس کا سالن بھی بنا کے سمال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اب اس کو مکس کر دیں گے ہم نے اس کو دس منہ ٹھیک ہے تاکہ جو کچھا پانا ہے جو ہمارا چکل ہے اچھی طرح اس کا پانی خوشک ہو جائے اور اس کی چکل کے سمیل بھی ختم ہو جائے اب اس میں سپائسز ایڈ کریں گے سپائسز میں میں کیا لیا جی آدھا چمچ میں نے ریڈ چلی پوڑر ایڈ کیا ہے اور ایک چمچ نمکہ اور تھوڑی سی حلدی ایڈ کیا ہے ٹھیک ہے اگر جو گرم سالا تھا نا وہ میں نے نا جب میں نے پیاز گرینڈ کیا تھا پیاز اور ٹوماتو اس کے اندر گرم سالا اور خوشک دنیا ایڈ کر لیا تھا اس لئے میں نے اس میں ایڈ نہیں کیا اس کو بہونتے ہو گئے جی مجھے پندہ میں ٹھو گئے تھے پھر میں نے دس میں اس کو دم دیا یہ دیکھے تھکے پر ہماری آدھی سے زیادہ کراہ اٹھیار ہے یہ جھٹ پر بننے والی کراہیں بیس منٹ میں یہ کراہ ہماری تیار ہو جائے گی انشاءاللہ تالہ تو آپ کو زیادہ ملک کرنے کی ضرور نہیں پڑے گی بیس منٹ میں تیار ہو جائے گی جب آپ کے گھر میں مانو کچھ نہ ہو تو آپ یہ قرائب نہ آلیں تو آپ کے والے نیعہ ہو جائیں گے انشاءاللہ تالہ ٹھیک ہے یہ دیکھیں آپ کو میں آپ مسالہ چیک کر رہی ہوں ابھی اسی دیکھیں موں میں پانی آ رہا ہے تو اب اس کو دس میٹھو لگیں گے اس کا میں نے اچھی تا بھونیا تھا پانچ منٹ اور پھر تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کو ڈھکن لگا دیا تھا لیکن ہماری چکن تھی وہ گل جائے اور مسالہ تھا وہ بھی اچھی طرح ہمارا بن جائے ٹھیک ہے نا اب ہماری دس میٹھو گئے ہیں ٹھیک ہے اب دیکھیں ہماری تیار ہے ریڈی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ دیکھیں آپ چاہیں تو آپ کچھ سب کچھ کر سکتے آپ صرف یہ ہے کہ میری ویڈیو کو اچھی نہ دیکھا کریں سکیپ کر کریں نہ دیکھا کریں میرے جو کھانا ہوتا ہے جو میں ریسپی لے کے آتی ہوں بہت ایزی ہوتی ہے یہ کی کہ جھٹ پر تیار ہونے والی ریسپی ہوتی ہے یعنی کوشش یہ ہوتی ہے کہ زیادہ آپ کو محنک کرنے کی ضرور نہ پڑے اور جو لوگ گھبراتے ہیں آپ کوکنگ کرتے ہوگا میرے چینل پر آئیں اور یقین کریں آپ کے لئے بہت سی آسانی ہے اس میں آپ کو ملیں یہ ٹھیک ہے اور ویڈیو اچھی لگ رہا ہے تو ویڈیو کو شیئر کریں لائک کریں کمس کریں یہ دیکھتے ہیں ہمارا ہماری ہوم میرے کر چکن کرائی سمپل کرائی تیار ہے ریڈی ہے اب ہم اس کو ریشورٹ کریں گے آپ کا میں اچھیتاں دکھا رہی ہوں کتی زبرز گھیل میں نے بہت کم ایڈ کیا ہے میں نے زیادہ کی اس میں ایڈ نہیں کیا تھا کچھ لوگ کرائی میں بہت زیادہ کی ایڈ کرتے ہیں میں میں نے اس میں احزار کیا یہ دیکھیں ماشاءاللہ اب میں نے اس کو ریشورٹ کر لیا ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں بزار سے بھی اچھی کرائی ہے آپ اس کا لوگ دینے کتنا اچھی ماشاءاللہ کتنی اچھی بنی کیونکہ میں نے اس میں کالی مش کا استعمال بھی کیا ہے اور ریچ ریپورٹر میں نے صرف ہاف چمچ ایڈ کیا تھا تو آپ کے سامنے دے لیں کتنی اچھی کرائی بنی ہے ٹھیک ہے اس کا ٹیسٹ بہت اچھا تھا اور لوگ بہت بہت اچھا ہے ایسے آپ میری ویڈیو دیکھیں ویڈیو کو شیک کریں لائک کریں کمرس ملیں پھر ہمیں شاہدہ جلد آئیں گے انہا سٹوڈیو میں دعا میں جائے لینا اللہ حافظ